وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجِّدْ بِهِ نَا فِلَةَ الْلَكُ اور رات کو تحجد پڑھو یہ ہے تو نفل آپ کے لیے حاجدہ کے معنی ترکن نوم اس لئے علماء کہتے تحجد تب تحجد ہے کہ اس سے پہلے توڑا سا آرام بھی ہوا رات کے شروع میں آٹھ رکات قیام اللیل بخاری میں لَا تَسْأَلْ أَنْحُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ اور پھر پیغمبر بارہ رکات پڑھتے تھے اور اخیر میں وطر تو ان دونوں کو صحابہ نے ملا کر آٹھ اور بارہ بیس اور تین رکات وطر فتاوہ ہندیہ فصلن فی قیام رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرض پڑھاتے تھے اور پھر تمیم اور عبی کو دس دس رکات کے لیے آگے کرتے تھے اور وطر خود پڑھا لیتے تھے درست بات یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی پڑھایا ہے بخاری میں جو عشرین لیلتن ہے علماء کہتے ہیں یہ صحوہ ہے عشرین رکاتن ہے بقی آئیم میں حدیث نے تراویہ پر مستقل عنوانات قائم کیے کسی کا یہ کہنا کہ تراویہ فلان نے نہیں پڑی فلان نے نہیں پڑی یہ ملحد اور زندگ نئے نئے رنگ میں سامنے آ رہا ہے چودہ سو سال سے پورا عالم نماز تراویہ کو اپنی جان و جگر اپنے لیے ایمان فروض اور محاصن عامال سمجھتے ہیں فتاوہ تاتر خان میں کہ ذراتِ صحابہ ہر رکات میں ایک رکو پڑتے تھے اور یوں پانسو چالیس رکو ستائیس کو مکمل ہو جاتے ہیں اس نے یہ فتاوہ علمگیری میں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے تراویہ والا ختم ستائیس سے پہلے یا ستائیس کے بات کرنا نامناسب اور مکروح ہے یعنی صحابہ کے تسلسل حسنات کے خلاف ہے چاروں مذاہب متفقے کے تراویہ بیس رکات ہے چتیس سو اٹالیس کے اقوال تو ہے لیکن بیس رکات سے کم کو کسی نے تراویہ نہیں کہا ہے تفصیلات کے لیے سابونی کی موسیٰ تلمسانی کی محقق الاسر کی تقدیم کے ساتھ علی نابی فی صلاة التراویہ بیشتر علماء کرام عرب و جم نے لکا الحمدللہ آج بھی حرمین شریفین زادہم اللہ و حفظم و سلام و دفع اللہ انہم و انہا و ان سائر العالم الوبا والبلا بفضل ہی و قدرت ہی وہ بیس رکات جاری ہے تو کسی کا ٹیلیویجن پر بوڑا شیطان ہے یا جوان زندیق ہے یہ کہنا کہ نماز تراویہ کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ خود بے خبرہ ہے اور یہ مختلف رنگ ہے فتنہ انکار حدیث کے صحابہ اکرام کا اتفاق ہے اس بات پر یہ کہنا کہ عمر نے نہیں پڑی جھوٹ بول رہا ہے حضرت عمر تو پڑھتے تھے ہمارے فقہ کے آن تو اختلاف ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر نے جب دیکھا کہ ہر جگہ جماعتیں کری ہے فرمائے مَا لِي أَرَاكُمْ مُتَوَزِّعِين مُتَّمَالِك اللَّهَ عَجْمَعَكُمْ تَحْتَقَارِ وَاہِد صحابہ ہو کر کہ مختلف جماعتیں کر رہے ہو اور فرضوں کے ساتھ ہی آپ نے بیس رکات تراویہ کے احتمام فرمایا اور فرض خود پڑھاتے تھے اور درمیان میں قاب اور تمیم پڑھاتے تھے فتاوے عالمگیری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد تشریف لائے اور مسجد بھری ہوئے تراویہ والوں سے تو آپ نے کہا اللہ منور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا اے اللہ عمر کی قبر نور سے بردے ہماری مسجدوں کو کیسے خوبصورت نماز دے دی پورے عالم چار دانگِ عالم میں اس وقت سے آج تک بیس رکات تراویہ ہے آٹھ اور بیس بارہ والے تو پتہ نہیں نکلے کہاں سے ہیں وہ جائیں گے کہاں ان کا تو نہ اپنا اس آسمان ہے انہ زمین ہے یہ کچھ کم ہے کہ حرم سے مسترد ہے ایسے سے لوگ پیدا ہو گئے جو بڑے بزرگانہ لباس پہنکے ہو سفید داڑی کر کے اور شیطانی کر رہا ہے وَمِنَ الْلَيْلِي فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ الْلَكُ حضرتِ اَقْدَس مُرْنَانْ وَرْشَا فرماتے ہیں شروع میں پڑو اور آٹھ رکات قیام اللے لے اخیر میں پڑو اور بارہ رکات اور پھر وطر تحجد ہے دونوں ملا کر رمضان میں پڑو صلاة التراوی ہے اور فرمایا امام محمد ابن نصر مروزی نے اپنی کتاب کتاب التراوی والتحجد میں صلف کا قول نکل کیا ہے کہ تراوی اور وطر کے بعد نوافل پڑنا صلف سالحین پسند نہیں کر دیتے کہ یہ تو مقرر پڑ رہا ہے وہ تو ہو چکا ہے ظاہر ہے جب خراب عادتیں ہو جاتی ہیں علماء بعض مسائل کے بارے میں سوستے اس دن دارلوم دیوبن کی طرح منصوب ایک شیخ العدیس کی باتیں سنی افسوس ہوا تو ایسی صورت میں بعض علماء کو سمجھانا بھی ضروری ہے اخسن و لتر بھی پڑوانا ہے یہ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کہتے ہیں میرے نام لیتے ہیں کہتے ہیں اس کا یہ قول امت نے قبول نہیں کو میرے قول نہیں ہے پیغمبر نے کہا ہے جاہلو آخر سولاتکم بل لیل ویتران تحاوی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ جب ویتروں کے بعد نفل پڑھ لیتے ہیں تو ویتر دوبارہ پڑھتے تھے کہ ویتر ٹوٹ گئے اگرچہ درست بات یہ ہے کہ ویتر ٹوٹتے نہیں ہیں ہاں نامناسب کام ہوا یہ پتہ نہیں کہ انور شاہ نے کشف السیتر ان ابواب الوطر لکھی کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ شرح ابواب الوطر حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی اور رات کو تحجد پڑھا کریں نافلت اللک ایک قولی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد فرض کی تو آلوسی نے ترجمہ کیا ہے نافلت اللک اے فریدتا زائدتا آلیک یہ آپ کے اوپر ایک فرض اور ہے نافلت اللک امید ہے کہ اٹھائے آپ کو رب مقام محمود پر پیغمبر نے تعجد پڑی تو مقام محمود ملا امت پڑے تو مقام محمود پر نبی کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ سِتْخِ آپ فرمائیے پروردگار داخل کریں مجھ کو سچی جگہ میں وَاخْرِجْنِي مُحْرَجَ سِتْخِ اور نکالیں مجھ کو سچائی کی جگہ سے مطلب یہ ہے کہ مکہ سے نکلا و مدینہ آیا وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةِ اور مقرر کریں میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ امداد کی شکل میں اللہ نے مدینہ کے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے بچھایا وَقُلْ جَعَلْ حَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اور کہیے کہ حق آیا و باطل مٹ گیا باطل مٹنے کی چیز تھی تحجد پڑھنے کے یہ فوائد ہے کئی داخل عزت سے ہوگا کئی سا نکلنا عزت سے ہوگا جہاں جاؤگے امداد پاؤگے باطل تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا وَنُنَزُّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ اور اتارتے ہم قرآن جو شفاء و رحمت مسلمانوں کے لئے وَلَا يَزِيدُ الظَّوَالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً اور نہیں بڑھائے گا ظالموں کا مگر نقصان اور جب میں اقصان کرے بندے پر مو موڑ لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے کروٹ کے بل اور پہنچتی ہے جب پہنچتی اس کو تکلیف ہو جاتا ہے مایوس آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرے اپنے دستور پر پس تمہارا رب جانتا ہے جو ہدایت والا ہے سیدھے راستے کی یہ کون سے شفاء ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرَّوْحِ یہ پوچھتے آپ سے روح کے بارے میں قُلِ الرَّوْحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي آپ فرماؤ روح میرے رب کا فیصلہ ہے انہوں نے تب بےہوز اسوال کیا کہ روح وجودی ہے یا عدمی ہے جو ہر ہے یا عرض ہے مرقب ہے یا بسیط ہے سفلی ہے یا علوی ہے وَمَا عُتِيْتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وہ نہیں دیا گیا تم کا علم مگر بہت تھوڑا روح کے حقائق کو نہیں پہنچ سکتے اگر روح کے حقائق کو پہنچ گئے تو پھر روح کو روک بھی لوگے خدا کا شکر ہے پاکستان کے کوئی اچھے ڈاکٹر اس دواء بنانے میں کامیاب ہو گئے جو یہ موجودہ بلا کے لئے کافی ہے اللہ کرے کہ بہت جلد ان سے امت مستفید ہو جائے رب العالمین ان کے سامنے سے رکاوٹ دور فرمائے اور ہماری سانس کے لئے بھی وہ دوٹوک علاج ہوگا انشاءاللہ دیکھو میری بات سنو کہ فرمائے نا کہ یہ شفا ہے تو شفا آپ کے اور ہمارے ذہن میں ایک ہی چیزے کی بیمارتی کو جائے قرآن نے کہا نہیں یہ روح جو ہے نا روح الارواح یہ شفا کی پونجی اور روح کس پر موقف ہے قرآن کی صحت پر آگے دیکھو قرآن کی صحت آ رہی اور اگر ہم چاہے ہٹا دیں گے آپ سے وہ جو وحی کر رہے ہیں اور آپ نہیں پائیں گے اپنے لئے ہمارے خلاف باسپرس کرنے والا مگر رحمت تیرے رب کا ہے اور وہ فضل اس کا آپ پر بہت بڑا ہے آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے انس اور جنس کہ لے آئے اس قرآن جیسے نہیں لے سکیں گے اگرچہ باس باس کے مددگار بنے یہ ہے روح